ہمارے پاس تھا اور ہم نے پڑھا تھا آج اشارت اللہ ہم پہلے ڈاٹ پورٹ کو مکمل کریں گے سوال ہمارے پاس یہ تھا یہ آتا ہے میں سوال نہ اسی وجہ سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے دیکھ لیں ایک دو منٹ لگیں گے ایک ٹرائنگل کی ہمارے پاس ورٹسز گیون ہیں اور ہم نے اس میں کاؤس بی کی معلوم کرنی اس کی معلوم کرنی ہے دو ویکٹروں کا ڈاٹ پورٹ ہوتا ہے اب آدم مورڈاو فی مورڈاو بھی ہوتا ہے جب ہم اینگل بی کی بات کریں گے میرے بیٹا تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں میرے بیٹا بنانا پڑے گا ویکٹر اگر ویکٹر اگر میں بی کی بات کر رہا ہوں تو میں ایک ویکٹر بناوں گا بی سے اے دوسرا ویکٹر بناوں گا بی سے سی یاد رکھنا ہمیشہ اوے بنتا ہے اگر اینگل بی کی بات کر رہا ہوں تو کیا بنے گا ایک ویکٹر بنے گا بی ایک ویکٹر بنے گا بی سی ہی ہے ایک بننے کا بی ایک بنے گا بی اگر میں اینگلس کی بات کرتا ہے سال کے طور پہ بز تاối پر بنتہ سی ہے بی ان چھوٹی باتےوروں کا خیال لگنا ہے چھوٹی مشکل ہو جاتی ہے ان سے کی کوشش کرنا رہا ہمیں آتا ہے ڈ 나가 ڈا نا ہمیں آتا ہے کہ ہمیں دو پوائنٹ پتا ہو میرا بیٹا تو بے کیسے بنا سکتے ہیں بات و hangover میں سے پہلے والے ویکٹر ko m going just turn it to an up جب بی ایک کی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے اے میں سے کس کو مانس کر دینا ہے اے میں سے مانس کر دینا ہے جب بی ایک بات کریں گے تو اے میں سے بی کو مانس کر دینا ہے مانس کرنا میرے بیٹ آپ کو آتا ہے اس میں سے مانس کر دیا یا آنسر کوورڈینیٹ کی فارم میں آتا ہے اس کو ہم ویکٹر فارم میں کر سکتے ہیں چاکا سکتے ہیں میرے بچوں میں کر سکتے ہیں ہمارے پاس آنسا آگے بی ایک سوال کو دوبارہ اس لئے ہمیں ایسی طریقے سے مکہ نکال سکتے ہیں ہاں بی ایک ایسی طریقے سے بی سی نکالیں گے جب میرے بیٹا بی سی نکال لگے تو کیا کریں گے سی میں سے بی کو مانس کریں گے جا کرو گے سی میں سے بی کو ہم مائنس کردیں گے لی سی ہم خیلنگ جو یہ ایک ورمی ہمارے پاس آجائے گا یہ ہمارے پاس بیکٹی کوارڈیٹ فارم میں آئے گا اس کو ویکٹر فرم میں کرنی دے اس کے بعد ہم کیا کریں گے میرے بیٹا کیا کریں گے ہم جو کار سویٹا ہے وہ کس کے برابر ہے بی اے ڈال بی سی اپاون موڈا بھو بٹواں بی اللکھا جکا ہو جائے گا بیٹا پہلے ویکٹر بی لکہ میں نے سوال یہ نکال دیا гоक آپ کمپلی نہیں ہوتے ہوگا آپ کو ایشعہ تو آپ یہ والا کام الگ سے بھی کر سکتے ہیں کہ بھی لینے موسیقی 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 پہلے دو پار تک کر لیجیے ہمارے دکھا ہے ڈاٹ ای لکھا ہے ڈاٹ پرود نکال آپ کو آتا ہے آئی والے کو آئی والے سے جو آئی والے کو جو آئی والے سے کی والے سی والے ویکٹر کو آئی والے سے جوالے ویکٹر کو کے والے ویکٹر سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اشید ہے یا من ہے یا منس ون ہے منس ون آنسا ایک جو دیکھو اس سے پہلے بڑے آپ کو محببت سے وہ چمچے میں جو حلوہ بنا بنا آگے کھلایا تو موکنے در اب ڈائر کریں گے یہاں اس کا کوفیشن ڈون ہو گا اس کا مانس پنگا آنسا ڈائر دا گیا ڈائر ٹھول اس کا منس ہے اس کا منس مانسا انسر آیا ماں از ٹو سیمپلیفائی کیا تو آنسر آیا مانس 4 جو 0 نہیں ہے جو 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ویکٹر پرپینڈکولر نہیں ہے اگر یہ آنسر 0 آ جاتا تو ویکٹر پرپینڈگولر ہوتے ہیں یا ہوتے میکٹر پرپینڈگولر بہت سارے سٹیپ کر سکتے ہیں مگر سکپ کرو گے اگر ہمارے پاس پرپینٹکولر ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کے مگنیٹیوٹ سے جا کرتے ہیں کسی بھی ویکٹر کو اگر اس کے مگنیٹیوڈ سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو اس کو یونٹ ویکٹر کہا جاتا ہے اے سے مراد ویکٹر ہے موڈ افیر سے مراد اس کا مگنیٹیوڈ آف ویکٹر ہے اور ایک اپ آبیسل یونٹ ویکٹر ہے جیمپل دیکھ لیتے ہیں ایک ویکٹر گیون ہے اس کا معلوم کرنا ہے یونٹ ویکٹر کیا کریں گے فرملا کیا ہوتا ہے ویکٹر ای اپن موڈ افیر پہلے موڈ افیر نکالیں گے موڈ نکالا تو آپ کو آتا ہے اتنی دفعہ موڈ نکال لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوال موڈ آتا ہے آپ کو پوری کہانی میں بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایوری کوسٹن تقریباً تمام ہی سوالات کے اندر آپ دیکھیں گے تو مگنیٹیوڈ کا کام تو ہے شاید ہی کوئی سوال ایسا ہو جس کے اندر مگنیٹیوڈ نہ نکلنا پڑا آپ کو اور آگے بھی ایسا ہی ہے مگنیٹیوڈ نکال لیں گے ٹو کا سکوار 3 کا سکوار 6 کا سکوار 4 9 13 ہو جائے گا اس سب کام میں سٹیپ آئیز بارہ تمیز سے کیا ہے آپ اس کو ڈائرکٹی بھی کر سکتے ہیں اگلی آپ سوال دیکھو گا میں کیسے ڈائرکٹ کرتا ہوں آپ دیکھنا ذرا میکٹر اے گی میں نے تو آئی پلس 3 کے پلس 6 کے آپ آن 7 چاہے تو اس کو کوفشن کو الگ الگ کر لیں you can find it unit vector like that اس طریقے سے آپ unit vector کو find out کر سکتے ہیں کسی بھی ویکٹر کو کسی بھی ویکٹر کو اگر اس کے magnitude سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کو unit vector کہا جاتا ہے کوشنبر 4 ہے آپ کے exercise کا 9.5 چل رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو 9.5 exercise ہے کوشنبر 9.5 سے آتا ہے 6 سے آتا ہے 7 سے آتا ہے ایک سوال 9.3 سے آتا ہے تو میں بتا دوں گا جب 5 ورد اس کا لیں تو find a unit vector in the direction of falling vector ڈیریکشنہ سوال یو میٹنے پر مارک کرنا کیا معلوم کرتا ہے مرے بیٹا سوال ہے بیٹا یونٹ فیکٹر معلوم کرنا ہے مرے میں 2i مانس 60 پس 3 کے اس کو نام دیتے ہے خیر دیتے ہیں بیٹا ای فاملا کیا ہوتے ای آپواں ان مواد آفے مارڈ آفے نکالے داریکٹ شئے پر سکتے ہیں جیکور ڈی ای پلس 2 کے اس پر جی نہیں ہے اس میں جی نہیں ہے جب جی نہیں ہوتا تو اس کا کوفیشنٹ زیرو ہوتا ہے جب جی نہیں ہوگا کوئی بھی کمپرنٹ آئی ہو جی ہے کہ یہ نہیں ہوتا تو اس کے کوفیشنٹ کو زیرو ایزیوم کیا جاتا ہے یہ ہم نے ویکٹر گیون ہے الگ الگ کرنا بھی کردے تو چلے گا ایسے بھی چھوڑ دے تو تب بھی چلے گا یہ مت خوش ہوگا یونٹ ویکٹر ایکزیم میں آئے گا یہ بیسیکلی آگے ہمیں سوال کریں گے اس کے درمیان میں استعمال ہوگا یہ ڈیسٹی خیال لکھئے گا یونٹ ویکٹر آنا چاہیے دو بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے جن کے درمیان میں ہمارا استعمال ہوگا ایک اور ایکزیمٹل دیا ہوا آپ چاہتے ہیں یہ بھی نکال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ روٹ نکل ہے یہاں پہ روٹ نہیں نکلا یہاں پہ روٹ نہیں نکلا تو کچھ ایکزیمٹل ہے آپ کر سکتے ہیں 9.5 ہمارے پاس ایکسرسائز ہے کوشتر نمبر اس کا یہ 4 ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی بیسیکل دیکھو میں ایمپورٹنٹ سوال مینشن کرنی رہا ہوں بیکٹر کے چپٹر ہے بہت آسان ایکزامنیشن پانٹ آفیو کے حوالے سے اس لیے آسان ہے کہ میرے خواہل میں کوئی دس یا بارہ سوال ہوں گا ٹوٹلی ڈس یا بارہ سوال ٹوٹلی ہیں وہ آپ کر لیں گے پیپر ہو جائے گا رام سکون سے دو سوال نکلیں گے سب سے آسان تریم آپ کا جسے حصہ ہوتا ہے وہ یہ ویکٹر والا حصہ ہے پڑھانہ سارا پڑھتا ہے جب یہ پڑھ لوگوں تو آپ کو اصل سوال کرنے میں آسانی ہوگی ڈائیٹ سوال تو بیہر نہیں کر سکتے آپ ڈالٹ پروٹین نہیں بتا ڈالٹ پروٹین نہیں بتا ڈالٹ پروٹین سوال کیسے کریں گے اب آتا ہے ویکٹر پروڈکٹ یا کروس پروڈکٹ یہاں جاگتے رہنا ڈالٹ پروڈکٹ یا کروس پروڈکٹ ہے تھوڑی سی تھیوری بتا رہا ہوں سن لیجے گا برداشت کر لیجے گا یادت نہیں کرنی ہے ڈیفنیشن کیا ہوتی میرے بیٹا اگر دو ویکٹر کو ملٹیپلائی کرے اور نتیجے میں ہمیں ایک اور ویکٹر حاصل ہو چاہو میرے بیٹا دو ویکٹر ملٹیپلائی ہوں گے اور نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا ایک نیا ویکٹر حاصل ہوگا سکیلر پروڈکٹ میں کیا ہوا تھا دو ملٹیپلائی ہونے والے ویکٹر تھے جن دو کو ملٹیپلائی کر رہے تھے وہ دونوں ویکٹر تھے آیا تھا سکیلر اور جب سکیلر آیا تھا تو اس میں آئی جے کے نہیں تھا جہاں کیا ہوگا میرے بیٹا اگر دونوں ویکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر بھی ہمارے پاس ویکٹر آئے گا اور جب ویکٹر آنسر آئے گا تو اس میں آئی جے بھی ہوگا جب ویکٹر آنسر آئے گا تو اس میں کیا ہوگا میرے بچہ اس کے اندر کیا ہوگا اس میں آئی جے کے ہوگا آئی جے کے اندر ہوگا تھا ہے نیوٹو کو ہاں اور ایک اور خاص بات ہے یہاں پر سب سے امپورٹن بات ہے یہ خاص بات آپ بہن میں رکھیے گا یہ ایک اور بہت امپورٹن بات ہے میرے بیٹا کہ کروس پرڈکٹ کے نتیجے میں جو ویکٹر ہمیں حاصل ہوتا ہے کا US پرڈکٹ کے نتیجے میں جو ویکٹر حاصل ہوتا ہے وہ پرپینڈکولر بلائن فارم بایتا ملٹی پرائنگ ویٹر اگر ایک ویٹر ایک ویٹر بی ہے جب میں نیا ویٹر بنام کونگوز پہ ایک ویٹر گیا اس کی جو ڈائریکشن ہوگی اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ اے اور بی دونوں کے پرپیند کرم جن دونوں سے مل کر بنا ہے جن دونوں سے ملکے بنا ہے ان دونوں کے پرپیند کرم روگی ابھی آگے چل دیکھے ہیں ہمارے پاس اے اور بی دو ویکٹر ہیں تو ان کے ویٹر کو لکھتے ہیں ایک روز بھی یہاں کراس کا نشان آ رہا ہے دیکھنا بڑک اور سے اس سے پہلے نشان کس کا آیا تھا میرے بیٹا اس سے پہلے ڈوٹ کا نشان آیا تھا یہاں پر کراس کا نشان لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک اور نام چاہتا ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے کراس پروڈکٹ کیوں ہوتا ہے اس لیکن درمیان میں نشان آتا ہے کراس کا ایک روز بھی برابر ہوگا ایک اور بھی اور ایک دیکھانے اور بھی دونوں کے پرنگ ڈیلار ہوتا ہے کراس رحکاں سی اے اور بی دونوں کے پرپرینڈکٹر ہوتا ہے جو سی ہمارے پاس بنا ہے وہ سی ہمارے پاس کیونکہ ویکٹر ہے اور جو سی ہمارے پاس سائن تیٹا ہمارے پاس سائن تیٹا ہمارے پاس آئے گا یہ فاملہ ایمپورٹنٹ ہے سی ہمارے پاس موجود ہے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اگر ہم سیدھے ہاتھ کو اپنے رکھے پہلے والے ویکٹر پر انگلیوں کو موڑے دوسرے والے ویکٹر کی جانب جو انگوٹھا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ویکٹر سی کی ڈائریکشن کو ریپیزن کرتا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ لیں اس سے کلیہ ہو جائے گا ہم نے سیدھا ہاتھ رکھا ہے انگلیوں کو کرل کیا ہے اب درہا غور سے دیکھیں باتا ہے جب ویڈیو آپ کے آگے بڑھتی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا ویڈیو کا بہت دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میرے بیٹا تو انگوٹھا باہر کی جانب ہے تینوں ویکٹر ایک دوسرے کے پر پر سمجھانے کے لیے محبت آپ لوگ بتا دیا ہے اس کا کوئی سکوپ اسکوپ نہیں ہے نہ میٹھے میٹکس پر ہمارا ان باتوں کو لینا دینا ہے ہمارا تو آیوٹا جے کے کا معاملہ ہے ہماری جتنی بھی کہانی ہے وہ ہماری ساری کہانی تو آیوٹا جے کے کے اوپر ہے یعنی کہ 3D unit factors کے اوپر ہے ہم نے تو جو پڑھنا ہے نا ڈائیگرام ہے نا کچھ ہے ہمارے پاس جو اصل جو کام ہے وہ تو پوزیشن ویکٹر ہے آئی ہے جے ہے کے ہے اب اصل کام یہ ہے میرے بیٹا کہ جو 3D پوزیشن ویکٹر ہمارے ہوتے ہیں آئی جے کے کون ہوتے ہیں میرے بیٹا جو آئی جے کے ہوتے ہیں ان کا کراس پرٹ کیسے نکالیں گے ان کا کراس پرٹ کیسے نکالیں گے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3D unit factor آئی جے کے ایک دوسرے کے پرپینڈگلر ہوتے ہیں جو ویکٹر آئی ہے جے ہے کے ہے اتنے دن سے بتا رہا ہوں آئی ایکس ایکسس ہوتا ہے جے اللہ وائی ایکسس ہوتا ہے کہ ہوتا ہے تینوں ایکسس ایک دوسرے کے تینوں ایکسس ایک دوسرے کے پرپینڈگلر ہوتے ہیں ان کا نکالیں ہم کراس پروڈکٹ آئی کراس آئی نکالیں بیٹا آئی کراس آئی اگر ہم نکالیں گے سنو بیٹا غور سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کے پرپینڈک کے فاملے میں آتا ہے ای بی سائن ثیٹہ کیا آتا ہے میرے بیٹا ای بی سائن ثیٹہ آتا ہے پیچھے ہم نے جب فاملہ آپ کو لکھا ہے کس کے اندر سائن ثیٹہ ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس جناب جو آتا ہے اگر میں سیملر ویکٹر ہوں گے آئی اور آئی تو ان کے بیچ میں کتانی جسیلای جب similair ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں انگل کتنا ہوتا ہے دیرو ہوتا ہے سین ایسیلا کی زرہ ہوئی ہے کہ زیرو ہوتی ہے سینس ایسیلا کیا ہوتی ہے اسی کھلاو قرآن گے تو زیرو ہوجائے گا یعنی سیلای ویکٹر کا سیلا dispers جو بتا ہے سیلیر ویکٹر کا سیلا زیرا ہو اسی طریقے سے اگر ایک کراس عائی ہو یا جی کروہس جی ہو یا کے کروہس کے اوٹ آئی کروہس آئی ہو جی کروہس جی ہوں یا کے کروہس کے کنیوں تینوں ویکٹر سیمیلر ہوتی تینوں ایک جیسے ہو ان کے جو مقبول میں میٹھا وہ 0 کے برابر ہمیں اگر اگر انیوکول ویکٹر آیا ایک عرص جی میرے بیٹر آئی کروہس جی ہمارے پاس ہے جو آئی کا مائگنیٹیوڈ وانج کے سب سب مجھے ویکٹر ہے تقابل کی ویکٹر میں نے ایک آئے لقäm heartbeat جیسا erstmal قطع ہے آئیے جس میں سلبیہ دو گناتا ہے لروہ دنگی آئیے wie ڈجی دگری آئیے 930 مالک ini مہمینگی منہ ہوتا ہے امروڈ رائے گا 바뀌کہ آئیے آئیے اس کی جانی preliminary در ہوتی ہے ڈائریکشن جو ہوتی ہے دونوں کے پرپینڈکولر ہوگی جو کراس پرٹ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن دونوں ویکٹر کے پرپینڈکولر ہوتی ہے آئی اور جے کے پرپینڈکولر کے ہوتا ہے آئی اور جے کے پرپینڈکولر ہمارے پاس جناب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں شکل کیسٹک ہوئی ہے آئی اور جے کے پرپینڈکولر جو ہمارے پاس ہوتا ہے میرے بیٹا سنو درہ غور سے آئی اور جے کے پرپینڈکولر کون ہوتا ہے کی ہمارے پاس ہوتا ہے آئی اور جے کے پرپینڈکولر ہمارے پاس جناب کون ہوتا ہے کی ہوتا ہے ڈائریکشن کو رائٹھن ڈرول سے معلوم کریں گے تو پرپینڈکولر جو ہوگا دونوں کے وہ کی ہوگا یعنی آئی اور جے کو ملٹائے کریں گے تو آنسر کی آئے گا جن دو کو ملٹیپلائی کروگے آنسر تیسرا والا آئے گا ہمارے پاس جناب آنسر آ جائے گا یہ آئی ہے یہ ہے تو اس کے پرپینڈکولر کون ہوتا ہے کی ہوتا ہے جس کے پرپینڈکولر ہمارے پاس گول ہوتا ہے جناب کے ہمارے پاس اس کے پرپینڈکولر ہمارے پاس ہوتا ہے شورٹ کٹ پر دیکھ لیتے ہیں میرے بیٹا سمجھ لو بات دھیان سے غور سے یہ آئی ہے یہ یہ ہے کہ ہے آئی کراؤس جے کہ ہوگا اس مجھلی میرے بیٹا دیکھ لو غور سے آئی کراؤس جے کہ اگر جاہے اگر ترتیب جاتی ہے تو آنسر مت انسمن بھی بہتے ہیں کتی زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس جناب آ安سر آتا ہے تم بدل جائے گی تو آنسر مانس میں آئے گا اب اس کا جنرل فارم کیا ہوگی اب آتے ہیں اس کی جنرل فارم کے اوپر کہ اس کی جنرل فارم کیا ہوگی کہ اگر اے ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے اے ایکس آئی ای ای جے اے ای زٹکے اور بھی ہمارے پاس ویکٹر ہیں بی ایکس آئی بی وائی جے بی زٹکے دو ویکٹر ہمارے پاس ہیں ان کا ہم نے کروز پورٹ نکالنا ہے اس طرح ڈاٹ پورٹ نکالنا تھا جس طرح ڈاٹ پرٹ نکالا تھا ویسے ہی اگر کراس پرٹ نکالنا ہو تو اس کے کراس پرٹ نکالنے کے سپیشل طریقہ ہوتا ہے اس کے کراس پرٹ نکالنے کا اسپیشل طریقہ ہوتا ہے جس کو ڈیٹرمنیٹ کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو ڈیٹرمنیٹ اگر کوئی یاد پڑتا ہو پہلے بھی آپ نے کیا ہوا ہے کافی مرتبہ کو بہت دفعہ اپنے ایک بھائی کہتے ہیں اس کے بعد ذکر کہتے ہیں کہ اس کے بعد چاہتے ہیں پہلے ایک روال ہی جاتی ہے میرے بیٹا ایک رو لی جاتی ہے اس کے بعد چاہ کرتے ہیں رو کے پہلے میمبر کو لیتے ہیں اس رو کو چھوڑ دیتے ہیں کولم کو چھوڑ دیتے ہیں جب باقی چیزیں بچتی ان کو لکھا جاتا ہے جب آئی کو لیا میرے بیٹا تو آئی والی رو کو چھوڑ دیا آئی والے کولم کو چھوڑ دیا ای وائی اے زیڈ بی وائی بی زیڈ یاد آ رہا ہے کچھ پڑھا ہوگا میٹری گلاس پڑھا ہوگا اور مرے بیٹا جنگا تو اس کو منس پہ لیں گے میرے بیٹا جئے والی قولن کو چھوڑ دیں گے اس بی این ای بی و ہوتا ہے جب اس کو ایک پینڈ کرتے ہیں تو اس کو ایک سپنڈ کرتے ہیں مرے بچہ اس کو ایک سپنڈ کرتے ہیں کراس میں اس کو ایک سپنڈ کرتے ہیں میرے بیٹا اس کو ایک سپنڈ کیا جاتا ہے کرس کے اندر اور درمیان میں مائنس کرنشان آتا ہے اب یاد آرہا ہوگا اب یہ اور سوال کریں گے تو آپ کو اور زیادہ یاد اس کی آجائے گی اس طریقے سے ڈیٹرمنیٹ کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے ڈیٹرمنیٹ کو ایکسپینڈ کرنا آنا چاہیے اس لیگے بہت اس چپٹر میں آگیا آپ کے اور بھی کام آنے والا ہے اور بھی چپٹر میں کام آئے گا تھری میں بھی کام آئے گا ناؤں دین اگزیمپل دیکھتے پھر آپ کو اور بیٹر آئیڈیا ہوگا اگزیمپل دیکھتے ہیں میرے بیٹا سیمپل ڈیٹرمنیٹ جس کی پہلی رو جس کی پہلی رو لازمی کون ہوگی آئی جے کی ہوگی ہمیشہ فکس ہے جو پہلی رو ہوگی اس کی آئی جے کے ہوگی دوسری رو میں کیا کریں گے دوسری رو میں کیا کریں گے پہلے والے ویکٹر کے کوفیشنٹ لکھے جائیں گے دوسری والی رو میں آئی کے نیچے آئی والا کوفیشنٹ جے کے نیچے جے والا کوفیشنٹ کے کے نیچے کے والا کوفیشنٹ ٹھیک ہے میرے بیٹا اور جو دوسرا والا ویکٹر بی ہے بیٹا جو دوسری جو تیسری آپ کے باس رو ہوگی اس میں دوسرا والا ویکٹر اسے کوفیشنٹ آئے گا 1 جے کا 2 اور کے کا 2 اس طریقے سے پہلے والی رو میں آئی جے کے آئے گا فکس ہے پہلے والی رو میں آئی جے کے آئے گا فکس ہے دوسری والی رو میں پہلے والے ویکٹر کے کوفیشنٹ آئی جے کے نہیں آئے گا پہلے والی رو کے کوفیشنٹ پہلے والے ویکٹر کے کوفیشنٹ آئیں گے اور تیسری رو میں دوسرے والے ویکٹر کے کوفیشنٹ ہمارے پاس آئیں گے آدم میں ب creatively changing a problem ہسا تو رجائے چے ہیں آپ دیکھ لیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب بے ٹا میں نے آئی کو لیا ہے تو کیا کروں گی میرے بیٹا جب آئی کو لیں گے تھی بچے بچے nearby وجہ بچے گا جب دے دےahlہ بچے گا تھوہ بچےと کریں گے درمیان میں سائن مائنس کی آئی گی ایسی کرتے ہیں نا بھائی سکس ہو جائے گا مائنس کا جے ہے تو کو سی ملٹ آئی کریں گے ون کو سکس سی ملٹ آئی کریں گے پلس کا کی آئے گا ٹو ملٹ آئے بار ٹو اور ون ملٹ آئی بار ٹری ملٹ آئی کریں گے یا مائنس کا سکس آئے گا یا مائنس کا جے ہے اس کو سول کریں گے مائنس کا ٹو آئے گا ملٹ آئے گا پلس کا کیا سا جائے گا اس طریقے سے مکروس پرڈکٹ معلوم کر سکتے ہیں یاد رکھیے گے یہ ویکٹر آئے ہیں یہ دونوں ویکٹر کے پرپرینڈیپلر ہے یہ ویکٹر آیا ہے یہ دونوں ویکٹر کے پرپرینڈیپلر سارا کھیڑ بنے کا پیکٹس کا ہے جتنی دیمپل کروں گے جتنی دیمپل کروں گے اتنا زیادہ پیلے آسان ہوگا اچھا آپ کے لئے آسان ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھ میں نہیں آتا بھی میں ڈکی آتا ہے ایک روس بی ہمارے پاس معلوم کرنا ہے ایک روس بی نکالیں گے پہلے وقت لکھیں گے پہلی رو میں کیا آئے گا بیٹا آئی جے کے پہلی رود میں کیا آئے گا اس کے بعد پہلے والے رو میں کیسے کیا کریں گے بیٹا پہلے والے ویکٹر کے کوفیشن لکھے جائیں گے پہلی ہماری پاس رو ہے اس پہلی والی رو کے اندر ہم کیا کریں گے پہلے والے ویکٹر کے پہلے والے کے پہلے والے کیا پر آگے اور دوسرے والے میں کیا ہوگا میرے بچہ دیکھ لو دوسرے والے کیا ہے 3 ہے 2 ہے مانس 5 ہے تو اسے والے کے صرف کوفیشنڈ یہاں گا ہے کوفیشنڈ لکھیں گے ایجے کے نہیں لکھیں گے کوفیشنڈ لکھیں گے ایجے کے نہیں لکھا جائے گا خیال رکھئے گا ایکس پینڈ کیسے کروگے پہلے آئی لکھو گے تو رو کو چھوڑ دوگی کولم کو چھوڑ دوگے منس کا 3 2 منس کا 4 منس کا 5 جے لیں گے منس میں 2 آئے گا 3 آئے گا منس 4 منس 5 پھر کی آئے گا 2 3 اور منس 3 منس 3 یا پیکٹس کرو گا پیچر ایرو بنا دیتے ہیں آپ کو منس 3 کو منس 5 سے ملٹ پائے کریں گے 2 کو 4 سے کریں گے اس کو 2 سے کریں گے 3 کو منس 4 سے کریں گے سائنس کا خیال رکھئے گا سائن میں گھپلے بازی نہیں ہونے چاہیے منس کا 3 انٹو منس 5 ہے یہ ایک منس فارمولے کا ہے اور ایک منس 4 کے ساتھ تھا اس کو بریکٹ میں لکھئے گا ہمیشہ جب بھی کوئی ویلیو منس کے ساتھ ہو یہ ٹپ بتا رہا ہوں کام کیا ابھی غلطی نہیں ہوگی جب بھی کوئی ویلیو منس کے ساتھ ہو اس کو ہمیشہ 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 بریکٹ پر لکھا کرو اس کو ہمیشہ بریکٹ پر لکھنا چاہیے آئی ہے 15 پلس یہ منس منس پلس ہو جائے گا 15 منس پلس 8 ہو جائے گا سمیتھائے کرلو گے نا بھائی آنسر آ جائے گا 23 یہاں سے آئے گا 2 یہاں سے آئے گا 2 یہاں سے آئے گا پلس کا یہاں سے 13 آئے گا یہ ہمارا نکل آیا کیا میرے بیٹا اس کو وہاں سے آئے گا یہ ہمارے پاس a cross b نکل آیا ہے یہ آپ کے پاس ڈالیٹ کیا وہاں سے ٹائیم بچانے کے لیے میں نے جلدی سے انیمیشن لگانے کے بجائے میں نے ڈائرٹ کوپی کر دیا آپ کو یہ کچھ سے نمبر ایٹ ہے آپ کا کچھ سے نمبر ایٹ ہمارے پاس یہاں سے دول چاہیٹ کیا اب دل سمنا غور سے یہ کچھ سے نمبر ایٹ ہمارے پاس کونس ہے میں نے بیٹا ہے कुछ से نمبر 8 ہمارے پاس ہے اور اس کا 9.5 دو بیکٹر لگے میں نے کوئفیشنٹ آگا ہے میں نے اے والے کے کوئفیشنٹ لکھے ہیں پھر میں نے کیا کیا میرے بچہ بی والے کو لکھا بی والے کو لیا پرپل سے کر دیتا ہوں بی والے کو یہ میں لکھا بھی والے کوئفیشنٹ اب دیکھنا ذرا غور سے کیا کیا کتنی ڈائلیٹ کام کیا ہے آئی لیں گے اس راک کو چھوڑ دیں گے تھری ون سے ملٹپلائی ہوگا تھری ونزہ تھری مانس یہاں پا ہوگا ، مانس مانسا پلس وے صور ڈائلیٹ لکھا ہے کتنے بیش میں ڈائلٹ لکھ دیا ہے 25 nak موجود ک ونس اللہ وقت لکھ میں کس گل Łو گے تو مانس میں سے کرو گے مانس لوگا مانس وم کو تھری سے کر کسomer گل ہے جب میں یہ جائے گا تو کوئی اس ب esperelہ rattragن کیا گیا یا استعمال一個 zn Enterprise okay to Chancellor آپ کو آپ کو موجود ہے نہیں سوا میں آئے گا کے سورا سہا دیکھ لیجیے گا اگر آپ Pew ڈے والیاکٹی کرنا ہے کہ آپ کو 립 ہے تو آپ پوری جو نے ر schmeیز کو سمجھائے ہیں پچھلے سوال کے اندر سوال کے اندر آپ دیکھو تو میں نے بڑے محبت سے ایک سٹیپ سکھایا آپ کو پہلے یہ لکھا پھر بریک کیا پھر ملٹی ٹائک پھر ملٹی ٹائک اور اب میں نے کیا کیا اب میں نے کیا کیا کہ میں نے ٹھک سے ڈائریکٹ فوراں فوراں آگے پیچھے دائیں بھائے جو کام آپ چار لینوں میں کیا تھا وہ کام میں نے دولا لینوں کر لیا مگر اتنی جلدی نہ کرنا جلدی نہ کرنا پہلے پیکٹس کر لینا جب اچھی طریقے سے آجائے تو پھر اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرنا اچھی طریقے سے آجائے تو ایسا کرنا اگر آپ کو ایسے کمفرٹیبل نہیں ہے پیچھے کرایا ہے اب ایسی کر لیں میں نے پیچھے کرایا ہے میرے بیٹا ویسے ہی پرفارم کر لے تو بیٹا لے ٹائم دورہ شورٹ ہے تو اس لیے بجائے انیمیشن چلانے کی سوالات کو سور کر دیا وقت سامنے تاکہ ٹائم ہمارا ایکسس سائل ہماری آگے بڑھ جائے سوال اسے منی سائن ای بھی معلوم کرنا ہے چکاہ نامنے سائن ای بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فور اسے ویکٹر ای بی بہتر ہمارے پاس جو ہمارے پاس ویکٹر کے ویکٹر ہے اور ہم نے معلوم کرنا ہے ان کا ہم نے سائن ای بھی نکال سائن ای بی کیا ہوتا ہے ای اور بھی دو ویکٹر اس کے مطبت ہے سائن ثیٹا ہو گیا سائن ثیٹا بول دو یا سائن ای بی بول دو بات ایک ہی ہے سائن ثیٹا بول دو یا سائن ای بی بول دو دونوں کے مطلب سیم ہے دونوں کے مطلب برابر ہے دونوں کے مطلب سیم ہے دونوں کے مطلب برابر ہے دو ویکٹر ہیں پہلے ان کا کراس پروٹ آئے گا پہلے ان کا کراس پروٹ آئے گا پہلے ان کا اوپر کیا جائے گا فاملے میں ایک روز بی اپن موڈ آف ای موڈ آف بی ایک روز بی نکالنا آپ کو آتا ہے ان کا ایٹھ ایک روز بی نکالنا آپ کو آتا ہے پہلے آئی جے کے لکھا ویکٹر ایک کوویشنٹ بھی کفیشنٹ ایک روز بی نکال لیا آنسر کتنا آگیا سیون آئی پس روز بی مانس ایس کی آنسر آلی ہے کیلکہ پھر اس کا مینٹیوڈ بھی نکالیں گی فاملے میں ایک روز بی کا مینٹیوڈ ہے ہر سوال کے اندر مینٹیوڈ تب کی جان چھوڑے گا نہیں مگنیٹیوڈ تو آپ کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے ہر سوال کے اندر ہر پارٹ کے اندر مگنیٹیوڈ آپ کو نکالنا پڑے گا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکالنا پڑے گا ایک روز بی کا ہم نے مگنیٹیوڈ نکال لیا سیون کا اسکوائر ٹو کا اسکوائر مانس سائب کا اسکوائر کے الکلیٹر میں ڈیلٹ کر لینا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اتنے سارے سٹیپ ایک ساتھ شو نہیں کیا جا سکتے ہم نے ایک روز بی کا مغنیٹیوڈ نکال لیا آنسر آگے سیونٹی ا Souq kita کے لایٹscene انس اگر آپ کو کنفرٹی بل نہیں ہے اپ اسٹہینٹ کا ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر لیں کوئی اش очی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہم چاہ کریں گے میرے بچہ اسی کے ساتھ ہم چاہ کریں گے اسی کے ساتھ ہم نکال لیں گے کیا morf وہ بھی نکالوہ کبہ نکالنا پڑا ہے ٹو کا شعر 43x encore 49 آئے گا nincanioli n Universe وانا بنیکلوس 60 ابھی ایو لچان ٹی اگرام کھا کا ا haciendo موڈا فی موڈا بھی ہو جائے گا ایک اور بی کا مارس سیوٹی اٹھ نکالا ہے اور اے بی کا مارس 29 ایک امار 29 اس کا تھی ہے یا یہ کچھ کینسل آؤٹ بھی ہوئے اس کے اندر کچھ چیزیں اس میں سے کینسل آؤٹ کر دی ہم نے 313 ہوگا 26 3000 یہ یہاں پر کچھ چیزیں کینسل آؤٹ ہم نے کی ہے ہمارے پاس ہو جائے گا یہ کچھ نمبر نائن ہے نام سکرین پر موجود ہے ویکٹر اے گیون ہے بی گیون ہے آپ نے آئے کرو کیا کیا پہلے میرے بیٹا وہی کام ہے سائن اے بی کے مطلب کیا ہوگا ایک روز بی اپن مارڈ آف مارڈ آف بی ہوگا ایک روز بی نکالا ایک روز بی کا مارڈ نکالا مارڈ آف اے نکالا مارڈ آف بی نکالا فاملہ ہمارے پاس موجود تھا ایک روز بی اپن مارڈ آف اے مارڈ آف بی تھا فاملے کے اندر ویلی پوٹ کر دی ہے and you will get the answer of سائن اے بی کیکہ نا ہو جائے گا نا کوئی شوی تو نہیں اس کے اندر ہو جائے گا کوئی شوی تو نہیں اس کے اندر کسی کو پروبلم ہے تو ہاتھ ریس کر کے بول دیں گھر پہ سکرین کو پاوز کر کے ویڈیو پہ اس کو ہاں کاؤپ میں لکھنا ہے اپنے ہاں سے لکھنا ہے یہاں بہت سارے سٹیپ ڈاریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو آپ کو کنفیزن ہو رہی ہے تو آپ ان سٹیپ کو انکریز کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں جو ڈیٹرمنیٹ یا ڈائریکٹ کھلے میں مجھے پتہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہوگا تو آپ ڈائریکٹ نہ کھولیں جو پورا میں نے پیشلے سوال میں سٹیپ بتایا ہے آپ انہیں سٹیپ کے ساتھ کھول لیں سٹیپ کے ساتھ ان کو آپ کھول سکتے ہیں اصل کام تو کراس پرڈٹ تھا میں نے پیشل کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اگر آپ کی بہت پیکٹس ہو جائے گی جب تو آپ اس کو ڈائریکٹ لی پرفارم کر سکتے ہیں اگر پیکٹس نہیں ہے تو میرے بچہ آپ پورے سٹیپ کے ساتھ تھلیکر طریقے کے ساتھ کریں کریں ہونا صحیح چاہیے یہ نا جلوازی تکر میں غلط ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جلوازی کی چکر میں غلطی ہو جائے نیکس ہمارے پاس ہے یہ بہت بہت سوال ہے پانچ منٹھے ریٹرمائنہ یونٹ ویکٹر پرپینڈکولر ٹو اے اینڈ بی ایک یونٹ ویکٹر معلوم کرنا ہے جو ان دونوں ویکٹر کے پرپینڈکولر سننا غور سے جہاں سے یہ آتا ہے ایک زیادہ سوال سسٹر فیس پہ بھی آتا تھا یہاں بھی آتا ہے ریٹرمائنہ یونٹ ویکٹر پرپینڈکولر ٹو اے اینڈ بی سب سے پہلا کام ہم کریں گے دار working ڈال اس ویکٹر بھی ہے پہلے ہم وہ ویکٹر معلوم کریں گے جو دونوں کے پرپینڈکولر اس پرپینڈکولر ح spillہ کے دور ایڈ میں سوال ٹو سلے�� بھی یونٹ ویکٹر Korea ہو گا پہلی بات وہ ویکٹر معلوم کریں گے جو ان دو لگے پرپینڈیگور مرحلے پر وہ ویکٹر معلوم کریں گے جو انہوں دونوں ویکٹر کے پرپینڈکولر ہو تو ان دونوں کے پرپینڈکولر جی ویکٹر ہوتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے جو ویکٹروں کے پرپینڈکولر ویکٹر نکلتا ہے کس سے نکلتا ہے میرے بیٹا جو ویکٹروں کے پرپینڈکولر جی ویکٹر نکلتا ہے کس سے نکلتے ہیں کسی بھی ویکٹر کو اس کے مینٹیوٹ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نکلے گا کیسے نکلے گا کیسے نکلے گا جو دونوں کے پرپینڈنڈکلر ہے وہ نکلے گا کسی نکلے گا میرے بیٹا پہلے رو میں آئی جے کے پھر ایک اکی کوفیشنٹ پھر بکی کوفیشنٹ یہ ترطیب سے تمہیں سے میں نے کھول دیا ہے آپ دیکھ لیجیے گا یہ سارے سٹیپ یہاں موجود ہیں اس کو سمپلی فائی کر لیں گے ایک بات ہے خیال رکھنا کہ جو مانس والی ویلی ہوگی اس کو ہمیشہ بریکٹ پر لکھنا کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی یا عادت بنا لیں کہ مانس پہ جو ویلی ہوتی ہیں ان مانس والی ویلی اس کو بریکٹ پر لکھا جائے تو آپ سے کبھی بھی غلطی کبھی بھی مسٹیک نہیں ہوگی جو نائنٹی پرشن مسٹیک ہوتی ہے وہ آپ مانس بریکٹ پر نہیں لگاتے وہ سائن کا گھپلہ آجاتا ہے اور سائن کے فرق کی وجہ سے پورا آنس ستھی ناؤ سجھاتا ہے یہ میں نے ویکٹر سی نکال لیا سال کر لیں گے ویکٹر س ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد نکال لیں گے مگنیٹیوٹ اوف سی یہ کون سے ویکٹر نکلا ہے یہ وہ ویکٹر نکلا ہے جو دونوں ویکٹروں کے پرپیڈنڈگلر ہے مگنیٹیوٹ نکال لیں گے سی کا مگنیٹیوٹ میں نے کنا ہر سوال میں آتا ہے onun وقائے جارے میں فائند آت کر لیں گے غلط معلوم کر لیں گے سب کچھ بھی فائے کی اس وقائے دورγہ الگ مازلہ پ餐 کی ویقت گا و mand سمجھے گوھر سے پہلے ویکٹر نکالنا جو دولوں کے پرپینڈڈکولر ہے دیٹ ویل بی فاؤنڈ بے کراس پروڈکٹ کیا کروں گے وہ جی ویکٹر نکالے گا اس کا نکالے گا یونٹ ویکٹر نکالنے کے لیے ویکٹر کو اس کے مینٹیوڈ سے ڈیوائیڈ کے جائے گا ایک اور اگزیمپل دیوے سیم سوال ہمارے پاس ہے ایک منٹ ہے میرے پاس ہے ایک ویکٹر اے گی ویکٹر بی گی ون ہے میلوز چینج ہے طریقہ وہی ہے چینج ہے طریقہ وہی ہے ویکٹر سی اس کے برابر ہوگا سی کا ویکٹر سی اپاون سی کے برابر ہوگا پرپینڈڈکولر ہے ویکٹر کیسے نکالوگے دونوں کی کراس پروڈ سے نکالوگے کراس پروڈ سامنے آپ کے نکلا ہویا ہے دیکھ لیں پیشے بہت اگزیمپل کروا دی ہیں ممکن نہیں کروا سکے سامنے سکرین پر پہنچو تو کر کے دیکھ لینا آنسر میں فرق آ رہا ہوگا سامنے پر پہنچو پروڈ نکالوگے تریقہ کچھ سکھایا ہے ویکٹر سی آگیا اس کا مینٹوڈ نکالوگے سکھ آ جائے گا سکتے نیچے الگ الگ اس کے بعد میرے بیٹا ہے یہ کوششن نمبر ٹین ہے کوششن نمبر ٹین ہمارے پاس ہے آپ کی ایسے سائز کا 9.5 کا ایک ویکٹر یو گیوین ہے وی گیوین ہے اس کے پرپینڈڈکولر ویکٹر معلوم کرنا ہے فرس کرتے ہیں ویکٹر این ہے یو کروڈ بی اپاون مورڈ آف وی مورڈ آف وی ہوگا یہ ہوگا نا بھائی پہلے پرپینڈڈکولر ویکٹر ہوگا جو نکلے گا کراس پرٹس کا نام رکھا یو کروڈ نیچے ہوگا یو کروڈ بی کا مینٹیوڈ بلکہ سیم سوال ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا دوسرا پارٹ ہے یہ بھی جناب دیکھ لیجئے گا یہ ہم نے پرپینڈڈکولر ویکٹر کر لیا ہے یہاں تک ہمارا معاملہ ہو گیا ہے یہاں تک چیزوں کو دیکھ لیجئے گا موسیقی